آج ایک عام تاثر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے یہ تاثر ہو رہا ہے ان باتوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے چند علماء اور ذاکرین کی وجہ سے ہو رہا ہے دوسری جانب سے لوگ کہہ دیتے ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ انقلاب کی وجہ سے ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ذاکرین اب کے ہیں انقلاب سیونٹی نائن میں آیا تو کیا اس سے پہلے شیعوں کے پورے پورے شہر اور حکومتیں نہیں ختم کر دی گئیں پورے پورے گاؤں سفحہ ہستی سے نہیں بٹا دیئے گئیں کیا شیعہ ہونے کے جرم میں بو علی سینہ کو ہجرت نہ کرنا پڑی یا ایوبیوں نے حملے کر کے فاطمیوں کو ختم نہیں کر دیا یا سلجوکیوں نے قتل عام نہیں کیا تو کیا یہ سب کچھ ایران کی وجہ سے ہوا یا چند شیعہ ذاکرین یا علماء کی وجہ سے ہوا پس یہ جو ہمارے ہیں ایک رسم چلی ہے جہالت کی کہ دشمن کے جرائم کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا یعنی ایسی جہالت کسی قوم میں نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ہیں ہو رہی ہے کہ جب دشمن کو جرم کرے تو یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے دشمن نے نہیں کیا پس آج پرس کریں غلطی کر دی علماء نے یا ذاکرین نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئمہ کیا غلطی کر رہے تھے ان کو کیوں مارا جا رہا تھا اور اس موضوع کو اس وقت ہم ختم کرتے ہیں صرف ایک مثال دے کے کہ اگر دشمنان اہل بیت کا تاثب دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیوں کہ قبل ابل کا شور شیعہ زیادہ مچا رہے تھے انہوں نے اب قبل ابل سے بھی حد ہو دیا آج ایک مفتی آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا جو قبل ابل کی بات کرے کیوں کہ یہ کام شیعہ نے سمال لیا تھا انہوں نے کہا ہم اس کو بولیں نہیں یہ چیزیں اگر کلیر ہوں تو پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے یعنی تاثب کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ خان کعبہ پہ حملہ ہو اور شیعہ فوجے بچانا چاہیں جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد متاسبوں کی کہہ دے گی اس فوج کی مدد نہ کرو اور دل میں ان کے خواہش ہوگی کہ ایکاش خان کعبہ کو نقصان ہو تاکہ یہ بتایا جائے کہ شیعہ ناکام ہوگا اینن یہی سب کچھ ہوا کس کے ساتھ بیت المقدس کے ساتھ جبل ابل کے ساتھ کہ آج کوئی بھی مفتی اور مولوی کسی بھی مکتبہ فقر کا کوئی ایک آدمی نکل آئے نکل آئے جو پاکستان میں حکومت کے ہیں ورنہ آپ دیکھیں مفتی رفی عثمانیوں تقی عثمانیوں بڑے بڑے مفتیوں ایک آدمی قبل اول کی بات نہیں کر رہا کیوں کہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ شیعوں کا ہے کیوں کہ شیعہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے کیوں کہ شیعہ پہ یوم القصب منا رہے ہیں ہم نہیں بنائیں گے اور ہمارے جو باز نادان شیعہ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے باز ذاکرین کی وجہ سے یا باز موضوعات کی وجہ سے اور اینن یہی چل رہا ہے حضرت فاطمہ کی شہادت کے بارے میں کہ آپ کو تاجب ہوگا کہ باز اپنے نادان لوگ یہاں تک آ گئے ہیں کہ یہ شہادت کا لفظ بھی استعمال کرنا یا ایام فاطمیہ منانا یہ بھی اختلاف کا سبب ہے تو یہاں پر ذہنے بڑے ہے کہ تمام مسلمانوں کا احترام ضروری ہے تمام فرق مسلمان ہیں اسی طرح سے تمام ادیان کا احترام ضروری ہے لیکن علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے اور اپنے نظریات کو بیان کرنا چاہیے